بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَذَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّالِ تَقْوَى اپنے لئے زادہ راہ فرام کرو کہ بہترین زادہ راہ تقوی ہے سوت وقت قلاوت دے سورہ اخلاص برائے افاظت جان حضرت امیر المومین علیہ السلام سے بے پول ہے کہ جو شخص سوتے بابا تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا تو اللہ تعالی اس کی حفاظت کیلئے پچاس ہزار فرشتی پھیلے گا جو رات پھر اس کی پاسوانی کرتے رہے سونے کی دعا برائے حفاظت جان کتاب عدت الدائی میں ہے کہ حضرت امیر المومین علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص سونے کا یادہ کرے تو اپنا دائیں ہاتھ دائیں گفصار کے نیچے رکھے اور یہ کہیں بسم اللہ وضعت جنبی للہ علیہ براہیم ودین محمد صل اللہ علیہ وآلہ وولایت من افترض اللہ طاعتہ ما شاء اللہ کان وما لم يشاء لم يكن اللہ کے نام سے میں نے اپنا پہلو اللہ کے لئے رکھ دیا ہے میں ملت امیر اور حضرت محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین پر اور ان کی علایت پر جن کی اطاع اللہ نے واجب کھرائی ہے جو اللہ چاہے ہو جاتا ہے اور وہ جو نہ چاہے نہیں ہوتا پس جو شف سوتے بابا جدوہ پڑھے اللہ تعالیٰ اسے چوب ڈاکو اور چھت تلے دبنے سے محفوظ رکھے گا اور پرشتے اس کی لئے مغفرت طلب کریں گے عمل پر آئے حفاظت امان عدت الدائی میں ہیں کہ ہر وہ چیز جو پوشدہ طور پر سنبھال کی رکھی گئی ہو اس پر سورہ حضر کا پڑھنا اسے ہر طرح سے محفوظ اکتا تھا